اب آتے ہیں ہم اپنے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کرنسی کو کمپیر کرنا جب آپ یہاں پہ نینے آپ یہاں پہ آتے ہیں اب جیسے میں پاکستان سے ہوں تو میں اپنی پاکستانی کرنسی کے مطابق ابھی جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ٹیم جو ایک درم ہے وہ تقریباً 59 روپیز کا ایک درم یہاں پہ ہوا ہے تو جیسے ہم یہاں پہ نینے آتے ہیں میں بھی یہاں پہ نینے آیا تھا کوئی بھی آپ چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی چیز آپ خریدنے لگتے ہیں کچھ اپنے کھانے پینے لگتے ہیں تو اس کو اپنی کنٹری کی اپنے ملک کی جو کرنسی ہے اس میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ کتنے کی ہے پھر آپ وہ چیز نہیں لیتے وہ چیز نہیں کھاتے کہ وہاں پہ مہنگی ہے یہ چیز بہت غلط ہے یہاں پہ کیونکہ آپ ایک دوسرے ملک میں آگئے ہیں آپ کو اس کرنسی کے اس میں آپ نے کمانا ہے اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے ہاں فرس منت آپ کو ہوگا کیونکہ آپ روپیز میں آپ اپنے ملک سے روپیوں میں کما کے یہاں پہ لائیں گے اور درموں میں خرچ کریں گے تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ فیل ہوگا لیکن جب آپ درموں میں کمانا شروع کریں گے پھر آپ درموں میں خرچ کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ہوگا بعد میں لگے کرنسی کمپیرنگ کا جہاں تک آپ کو افیکٹ پڑتا ہے وہ صرف تب پڑتا ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر پیسے بھیجنے ہیں اور جب آپ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو وہ کانڈلی آپ مت سوچیں کہ میں نے اگر ایک درم کی چیز لیا تو وہ پاکستانی ساٹھ روپے بنتے ہیں تو بہت ایکسپنسیو ہے نہیں آپ اس ملک میں ہیں آپ یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہی آپ نے کمانا ہے یہاں ہی پہ آپ نے لگانا ہے اور یہاں سے کمانا کے بھی آپ نے بھیجنا ہے تو کانڈلی اپنی جان پر ضلط مت کریں اور ایسے مت سوچیں اپنے آپ کو ایک ڈپریشن میں مت ڈالیں کہ یار میں پاکستانی تو اتنے پیسے لگا چکا ہوں اتنے کا یہ تو ایک روٹی ہے یہ ایک درم کی ہے اور وہاں پاکستانی ساٹھ روپے کی روٹی میں کھا رہا ہوں تو میرے بھائی یہاں کا رولز الگ ہیں یہاں کی کمائی الگ ہے تو آپ یہاں آ چکے ہیں تو جب آپ یہاں ایک بار آپ نے جوائن کر لیا کوئی چیز تو آپ باکستان کی سب چیزیں چھوڑ دیں اپنے ملک کی ملک جس کنٹری سے بھی آئے ہیں جس انوائرمنٹ میں ہے نا تو اس کے مطابق آپ نے اپنی جو لائف ہے نا وہ آپ کو لائف ہے ایسا ہی ہے اب جیسے کھانے بھی نہیں کہ میں نے آپ کو بات کی تھی کہ آپ ایک ٹائم کا کھانا آپ کا تقریباً دس درم کا آپ کو پڑے گا سب سے جو آپ نورمل کھانا کھاتے ہیں تو دس درم آپ اپنی کرنسی میں کنورٹ جیسے پاکستانی ہیں تو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کریں گے تو تقریباً چھے سر بے بنتا ہے آپ کہیں گے کہ جی میں نے صرف دال روٹی جو ہے چھے سر بے کی دال روٹی میں نے کھا لیا تو یہ آپ کو اس ٹائم ہوگا کہ یار اتنا مہنگا میں نے کھانا کھا لیا چھے سر بے کی ماں پر میں کوئی چکن کڑائی کھا لیتا یہاں پر آکے میں نے دال روٹی چھے سر بے کی کھائی گا پھر جیسے کہ آپ ملک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ جیسے خریدیں گے لیکن منیب بھائی ابھی تو پاکستان میں بھی چکن کڑائی میرے خیال سے چھے سو کی گئی ہے اگر آپ کھانا کھانے بیٹھ کے ہیں تو اگر آپ دو تین دوست ہیں تو میرے خیال سے تو آپ کا تین چار ازار تو نورمل لگتا ہے چھے سو کی دال روٹی بھی نہیں ہے ماں پر کہنے کا مقصد یہ ہے جیسے میں یہاں پر نیا نے آیا تھا تو تقریبا ہم گے کچھ اگلے دیں چھوٹی موٹی اپنے ضروری چیزیں لینی تھی جیسے کہ برش ہو گیا سابون ہو گیا اس طرح کی شیمپو بغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میں چیز جو کرنسی ہے وہ کنورٹ کر دیکھ رہا تھا اب یہاں پر جو سابون ہے وہ تقریبا سر تین چار دنم کا سابون ہے اب وہ پاکستانی ڈھائی تین سوروے کا سابون بنتا ہے ہم اب یہ سوچیں کہ وہاں پر ساٹھ ستر سیر پہ کا سابون ہے یہاں پر میں تین سوروے کا ڈائی تین سوروے کا سابون یوز کر رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ نے جو کرنسی کمپیرنگ ہے ہاں یہ آپ کریں کہ جو آپ آتے ہوئے جو آپ اپنی جو چھوٹی چھوٹی ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کی ٹوٹ پیس ہو گئی آپ کا برش ہو گیا آپ کا شیمپو ہو گیا آپ کا سابون جو چھوٹی چھوٹی آپ کی چیزیں ہیں وہ وہیں سے خرید کے لائیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ جوب ڈھونڈنی ہے یہاں پہ آپ نے سٹرگل کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ ایک ایکسٹر خرچہ ہے وہ آپ کا کور ہو سکے وہاں پہ آپ ساٹھ ستر پہ کا سابون لے آئیں گے یہاں پہ آپ جب تین سور پہ کا سابون لیں گے تو وہ بڑا آپ کو فرق پڑ جائے گا کافی بچت ہو جائے گی یہاں ساکورٹ نہیں ہو جائے گا میں ٹوٹ پیس پاکستان سے لے کے ہوں گا پھر لیے ٹوٹ برش لے کے ہوں گا وہاں سے نہیں جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو آپ کی بنتی ہیں کہ آپ وہ یہاں پہ لے کے آئیں یہ واقعی بلکل اچھی بات ہے لے کے آنا چاہیے تھوڑا سا کفائی چھاری کرنی چاہیے بچت کرنی چاہیے کیونکہ فرسٹ منت آپ نے جوب ڈھونڈنی ہے جو آئے گا اس نے جوب ڈھونڈنی ہے وہ یہاں پہ خواری کا ہٹے گا یہاں پہ اتنے اتنے میٹرو کے قرائے ہاں میٹرو جو پیشے خرچے میں بات ایک اور میٹرو کار جو آپ کو لازمی آپ نے یہاں پہ بنوانا ہے وہ تقریباً پچیس درم کا آپ کا کارڈ بنتا ہے جب آپ بہی جائیں گے تو ٹیکسی کا ٹیول جو ہے وہ ایکسپنسی پڑے گا آپ پہ ٹیکسی کا ٹیکسی کا ٹیکسی کا ٹیکسی کی ٹیکس پڑے گا یعنی کئی بھی جو آپ دوننے کیلئے زیادہ تر تو آپ کو میٹرو پر سفر کرنا پڑے گا میٹرو کا سفر انتھائی ایزی ہے اسان ہے اور سستا بھی ہے اور ان کے ایک ایسا بھی رول ہے کہ اگر آپ بس سے ٹیول کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ بس سے اترے آپ میٹرو میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ہی ٹرانزیکشن آپ کی کٹی جائے گی زیادہ نہیں کٹیں گی مطلب بس کی الگ میٹرو کی الگ ایسا نہیں ہوگا وہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں آپ کا پورا سفر ہو جائے تو آپ کو سٹارٹنگ میں آپ کو پچیس درم کا کارڈ آپ کا بنتا ہے تو وہ آپ اس میں کتنا بیلنس ہوتا ہے بیس درم بیلنس ہوتا ہے بنتا وہ پچیس کا یہ ہے بیلنس ہوتا ہے تو ایک دفعہ مطلب شارجہ سے آپ دبائی کا جو آپ کا ٹرائیول ہے تقریباً چودہ پندرہ درم کا ایک طرف کا پڑتا ہے پہلے بارہ کا تھا ابھی ہو گیا پندرہ کا پندرہ درم کی مہنگو ہو گیا تو جو رنٹ بگا رہے ہیں وہ انکریز ہو گیا شارجہ سے اگر آپ دبائی جاتے ہیں تو تقریباً پندرہ درم آپ کا رنٹ آپ کا میٹرو میں پڑتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا جو خرچہ اور کرنسی کمپیننگ پہ جو ہم نے جو یہاں پہ ایکسپیرینس کیا تھا وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا موسیقی